اسلام علیکم ویورز آج میں چار کلو چکن پلاو کی پرفیکٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا چکن پلاو ٹیسٹی بنے تو اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تین پاو آئل لیا ہے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں آئل جب گرم ہو جائے آدھا کلو پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو میں نے باریک کارڈ لیا تھا پیاز کو میڈیم براؤن کریں گے پیاز میڈیم براؤن ہو گئی ہے کھڑے مسالے ایڈ کریں گے ٹو ٹیبر سپون زیرہ دو تیز پات تین دارچین سٹک چار بڑی علائچی چھے سبز علائچی ساتھ لونگ ہلکا سا فرائی کریں گے بیس لہسن کے جوے چار انچ ادرہ کا ٹوڑا لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تین کلو چکن ایڈ کریں گے چکن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا مکس کر لیں گے آدھا کلو ٹوماٹر ایڈ کریں گے داس میڈیم سائز کی سبز میرچوں کو کاٹ کر ڈالیں گے مکس کر لیں سپائسز ایڈ کریں گے نمک فوٹے بر سپون یا پھر ہسپے زائی کا لال میچ وانٹے بر سپون کراش چیری ٹوٹے بر سپون خوشک دھنیا پاودر فوٹے بر سپون بریانی مسالہ فوٹے بر سپون میں جب بھی چکن پلاو بناتی ہوں بریانی مسالہ لاس بھی ایڈ کرتی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ لوگ سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکیپ کر دیں اب اس میں آدھا کلو دہی ایڈ کریں گے دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا دہی ڈال کر اچھی طرح سے بھنائی کریں گے جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی آپ کا پلاو ٹیسٹی بنیں گا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا چکن پلاو ٹیسٹی نہیں بنتا یہی ریزن ہوتی ہے کہ وہ چکن کی بھنائی اچھی طرح سے نہیں کرتے چکن کی بھنائی میں نے اچھی طرح سے کر لی ہے اب اس میں ہاف لیٹر پانی ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ چکن گل جائے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن گل گیا ہے پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے چار کلو میں نے چاول لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے ایک ہینٹا پہلے بھو دیا تھا اب اس میں چھے لیٹر پانی ایڈ کریں گے ویسے تو چاولوں میں ڈبل پانی استعمال ہوتا ہے لیکن جب زیادہ کونٹٹی میں چاول بنا رہے ہوں تو پانی اس میں کم یوز ہوتا ہے اب اس میں فریش تھنیاں فریش پودینہ چار لیمون لیے تھے ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے ادھر آپ نمک چکھ لیں اگر آپ کو کم لگتا ہے اور ایڈ کر لیں میرا پرفیکٹ ہے اور ایڈ نہیں کروں گی 1 ٹیپر سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے کور کر دیں تاکہ اوبال آ جائے اوبال آ گیا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اب اس کو کور کر دیں تاکہ چاول گل جائیں تھوڑا سا پانی چاولوں میں رہ گیا ہے اورنج فوڈ کلر کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا تھا یہ ایڈ کریں گے یہ اپشنل ہے اب اس کو کور کر دیں گے لو فلیم پر تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں چاول چیک کر لیتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی چکن پلاؤ ریڈی ہے فیڈ بیک لاس میں دیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ